بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رکھو قرآن و دین چنر میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گی اور ایسے نوافل کی ادائیگی کا طریقہ بتاؤں گی جس سے انشاءاللہ اللہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی مغفرت کی یہ نوافل بہت ہی اچھی ہیں جو کہ آپ نے بعد نماز مغرب ادا کرنے ہیں اس نوافل سے اللہ اللہ آپ پر خاص نظر کرم فرمائے گا اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بات تو بے شک یہ نوافل آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے اور آپ کے آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے اور دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے ان نوافل کو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے کرنے کے بعد گناہ کرتے رہیں بلکل نہیں آپ نے گناہوں سے توبہ کا مطلب ہے کہ آگے بھی آپ کو گناہ جو آپ میں اس وقت موجود ہے اس کو نہیں کرنے تو وظیفہ بتانے سے پہلے اور نوافل کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ شابان کے علاوہ رمضان کے آنے والے جو رمضان ہیں اس کے تمام وظائف آپ کو بہ آسانی مل سکیں تو وظیفہ جو ہے وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ بعد نماز مغرب یعنی کہ مغرب کے نماز سے فارغ ہو کر جو میں نے وظیفہ بتایا تھا پہلے والا وہ کر کے اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اگر آپ نے میرا چینل میں دوسری ویڈیوز نہیں دیکھنی جس میں میں مغرب کے نوافل بتا چکیئے تو پلیز آپ وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو بہ آسانی مل جائے اگر وہ نہیں مل رہی ویڈیو تو آپ مجھے کمنٹس کریں میں آپ کو اس کا لنک دے لیں اور آپ نے یہ وہ نوافل اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر سورہ حشر اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ یاد کرنے بلکر چھوٹی سی ہے وہ آپ نے تین کی آخری آیار آئے ایک مرتبہ اور سورہ اکلاس تین تین مرتبہ پڑھیں یعنی کہ آپ کو سورہ حشر پوری یاد نہیں کرنی صرف اس کی جو آخری آیار تھے وہ صرف ایک بار پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورہ اکلاس تین بار پڑھ کر آپ نے جو ہے باقی نماز ادا کرنی ہے صرف دو نفل ادا کرنے ہیں دیکھیں اور بلکل آسانتہ طریقہ ہے سورہ حشر جو ہے ابھی بہت ٹائم پڑھا ہے مغرب میں آنے میں تو دیکھیں آپ کے پاس کافی ٹائم ہے سات گھنٹے سات گھنٹے میں صرف آپ نے سورہ حشر یاد کرنی ہے وہ بھی صرف آخری آیار وہ بھی ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور سورہ اکلاس تین تین بار پڑھنی ہے اسی طرح سے جب ایک رکعت آپ کی پڑھ ہو جائے تو دوسرے رکعت میں بھی یہی عمل کرنا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کی مغفرت و گناہ ہو جائے گی جو آپ نے گناہ کیوں کی مغفرت ہو جائے گی بے شک ہمیں پورا یقین نہیں کہ ہم نے جو عمل کی اس کا ہمیں کیا صلاح ملے گا لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں اور سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیت ہمارے انداز اور ہمارے نوافل اور ہماری عبادت اور ہماری عدہ پسند آجا تو آپ نے کیا کرنا ہے عبادت کر دی رہنا ہے اسی یقین سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے وہ ہماری مغفرت ضرور فرمائے گا تو آپ سب کے لئے جو لوگ میری اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو شیئر کر رہے ہیں ان سب کے لئے دل سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ نفل ادا کرے اور جو اس رات عبادت کرے اس کی مغفرت عطا فرمائے اور اس کے گناہوں کو بخش دے آمین کمنٹ میں آمین لدیا کریں کہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک آمین سے کسی اور کی دعا قبول ہو جائے اور کسی اور کی آمین سے آپ کی دعا قبول ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ رہیے گا رمضان میں بہت اچھا ہمارے ساتھ آپ کو گزرے گا آپ کو وضائف نوافل ملتے رہیں گے ہر مشکل کا حل قرآن و دین کے پاس ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارے وضائفوں سے پائدہ ہوتا رہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے وضائفوں میں برکت ادا کرنا ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا اپنے لئے بھی دعا کیجئے گا سب کے لئے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ کسی ایک کی دعا کیجئے سے آپ کی تمام دعایں قبول کر دے گا انشاءاللہ آمین اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں کی قرآن و دین چینل کو اجازت دیجئے السلام علیکم پرحمت